اسلام علیکم دوستو حیبت خان اللہ کے ایڈوکیٹ آئی کوٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگر ڈوائس کے توسط سے آپ دوستوں سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہے دوستو آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے جسٹس آپ پیس ہے آسان الفاظ میں ہم یوں کہہیں کہ زابطہ فائداری سیکشن بائیس ہے اور بائیس بیڈ کے تحت جو ہم پیٹیشنز فائل کرتے ہیں جو ہے وردی سیکشن جائیس صاحب کی کورڈ میں اور اس پہ جو اختیار سماعت ہے سیکشن جائیس صاحب کا یا ایڈیشنل سیکشن ججز کا وہ بیسکلی بطور جسٹس آپ پیس ہے تو اس کونسپٹ کو اور اس کا جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر رول ہے اور وہ جو مسائل ہیں جن اور لیکل ایشیوز ہیں وہ کون سے حالات ہیں جن کا اگر ہم سامنا کر رہے ہیں بطور سائل تو ہم اپنی دادرسی جو ہے وہ جسٹس آپ پیس جو ہے اس کے پاس پیٹیشن فائل کر کے حاصل کر سکتے ہیں ایسی چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور آپ دوستو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اند تک واش کریں اور جو چائنل اس کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو ہم چلتے ہیں ایک لینڈ مار ججمنٹ کی طرف جو کہ دوزر پانچ کی ججمنٹ ہے خضریات کی اس اس کا ٹائٹل ہے خضریات پیٹیشنل ورسز آئی جی پولیس پنجاب لاہور بطورہ رسپونڈنٹس اس کی سائٹیشن ہے جی پی ایڈی دوزر پانچ لاہور چار سو ستر یہ ایک ججمنٹ تھی جو اس وقت کے دوزر پانچ کے چیف جسٹس افتخار حسین چودری لاہوری کور لاہور اور اس کے ساتھ دو جسٹس آبان تھے آصف سعید خوصہ صاحب اور شیخ عبدالراشد صاحب جنہوں نے یہ ججمنٹ دی انہوں نے بسیکلی اس ججمنٹ کے تھو جو ہے پورا جو کونسپٹ ہے جسٹس آب پیس کا اس کو اس کا جو سکوپ ہے اور اس کی پاکستان کے اندر جو رول ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جسٹس آب پیس کا جو کونسپٹ ہے بسیکلی یہ اوریجن ہے یوکے سے یوکے کے اندر جو ہے وہ جسٹس آب پیس کا جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ امن آمہ کی بحالی کے لیے امن کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کی مدد سے جو ہے یہ امن کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کے اندر یہ ایک انسٹیٹیشن بنایا گیا یہ ایک عودہ تھا جس پہ تائینات شخص جو ہے وہ پولیس کی الف سے امن آمہ کو بحال رکھتا تھا اس کونسپٹ کو لیٹر آن جو ہے وہ ڈیفرنٹ کانٹریز نے اڈاپٹ کیا امریکہ نے اور مختلف مالک نے اڈاپٹ کیا تو برسگیر کے اندر بھی یہ کونسپٹ بیسیکلی بریٹیشرز جو تھے انہوں نہیں کیونکہ ہم ان کی کارونی تھے برسگیر کے اندر تو انہوں نے یہ کونسپٹ جو ہے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر انٹروڈیوز کروایا تو یہ کونسپٹ جو ہے یہ جو یوکے کے اندر ہے یہ امریکہ کے اندر اور ڈیفرنٹ کانٹریز کے اندر ہے وہ کونسپٹ اور جو پاکستان کے اندر جو اگزسٹنگ کونسپٹ ہے جس سا پیس اس میں بہت میجر فرق ہے کیونکہ یوکے اور انگلینڈ کے اندر اس کے پاس امن آمہ کی بحالی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ جوڈیشل اختیارات بھی ہیں جوڈیشل اختیارات اس سنس میں کہ یہ پیٹی فنسز جو ہوتے ہیں چھوٹے جرائیں جو ہوتے ہیں ان کا ٹرائل بھی کر سکتا ہے وہاں پہ اور چھوٹے جو ہے نویت کے جو مقدمات سیول نیچر کے ان کی بھی یہ شنوائی کر سکتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے بسکلی جس سا پیس کا جو کونسپٹ ہے اس کو پاکستان کے لاغ کے اندر جو اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بقیدہ طور پر دوزر دو میں ذابطہ فوئیداری میں ایک آرڈینس کے ذریعے اس کو انکورپریٹ کیا گیا اور سیکشن بائی سے بائیس بی اور سیکشن پچیس اور اس طرح کے جو اور ریلیمنٹ لاغ اس کو شامل کیا گیا بسکلی جو سیکشن چھے ذابطہ فوئیداری ہے بہت عام بات ہے کہ سیکشن چھے ذابطہ فوئیداری جو ہے اس کے اندر کلاسز آف کورس بتائی گئی ہے جس کے اندر جسٹس آف پیس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جسٹس آف پیس ایک سپیشل اختیار ہے جو کہ شروع دن سے ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن کے طور پر چلتا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ جو اختیار ہے یہ اڈیشنل سیشن ججز یا سیشن ججز کو دیا گیا ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے امن اعمہ کو جو ہے وہ بہار رکھے معاشرے کے اندر تو اب بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جو جسٹس آف آنے بھی ڈسکس کیے کہ پاکستان کے اندر پبلک کو اگر اس قسم کے مسائل کا سامنا ہو تو وہ جسٹس آف پیس سیٹھو پیٹیشنز جو ہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں اور اپنی دادر سے طلب کر سکتے ہیں تو اس میں نمبر ون پہ جو چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ پولیس آپ کو بے جا طور پر آپ کے پار آپ کے اگنس کوئی جو ہے ایف ای آر درج نہیں ہے کوئی مقدمہ درج نہیں ہے کوئی آپ کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہیں ہے تو پولیس جو ہے وہ آپ کو بلا وجہ بغیر ریجسٹریشن اف ایف ای آر کی حریسمنٹ کر رہی ہے اور آپ کو تنگ کر رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کاغنیزیبل افینس جو ہے ایسا افینس جس پہ ایف ای آر درج ہونا تھی وہ افینس جو ہے کمیٹ ہوا ہے اور وہ آپ بطور سائل اپلیکیشن پولیس کے پاس لے کے گئے ہیں اور پولیس جو ہے وہ انکاری ہے اس ایف ای آر کے اندرائے سے تو آپ اس کے والے سے بھی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں فردر چیز ہے کہ آپ کی ایف ای آر تو درج ہوگی ہے لیکن انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ آپ کی ایف ای آر کے اندر جو ایک جرم ہے ایک جو فینس ہے وہ لگاؤ ہے وہ اس کو ختم کر رہا ہے یا اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہے یا اس کو لگا ہی نہیں رہا اسے فینس کو جو بنتا ہے سٹوری کے والے سے تو پھر بھی آپ جسٹس آفیس کی جو ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ تلبیہ چلان کے لیے بھی حالانکہ یہ اب نوربلی یہ جو وکلہ سبان ہے علاقہ میجسٹریٹ صاحب کو یہ اپلیکیشن دیتے ہیں تلبیہ چلان کے لیے جب چلان نہ آسکے لیکن یہ جسٹس آفیس کا بھی اختیار ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ایف ای آر جو ہے ایک فریق کی درج ہو گئی ہے اور ایف ای آر درج ہونے کے بعد جو مخالف فریق ہے اس کا ڈیفرنٹ موقف ہے جس طرح صغرہ بی بی کیس کو ہم نے لاس ویڈیو میں ڈسکس کیا تو اس نے کروس ورشن جب وہ اپنا درج کروانا ہے تو کروس ورشن کے اندراج کے لیے بھی آپ جسٹس آفیس کے پاس جا سکتے ہیں جب پولیس آپ سے کروس ورشن کا اندراج نہ کر رہی ہو تو فردر بات یہ ہے کہ اب ایف ای آر کا اندراج کروس ورشن آپ کی انویسٹیگیشن اس کے علاوہ جو آپ کا ایف ای آر کا کوئی ملزم ہے یا کوئی آپ کے کروس ورشن کو ملزم ہے جس کو پولیس جو اب ارسٹ نہیں کر رہی تو اس حوالے سے بھی آپ جسٹس آفیس کے پاس جو اب وہ پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں تو نورملی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلے ریلیون فارم پہ اپلیکیشن دیتے ہیں جس طرح اندراج مقدمہ کے لیے جو بائیس اے کے اندر جو سب سیشن چھے ہے اس کے تحت اب جاتے ہیں فی آر کی ریجسٹریشن کے لیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے آپ جو ہے اپلیکیشن گزاریں مطلقہ ایس ای جو کے پاس مطلقہ ایس ای جو کے اپلیکیشن گزارنے کے بعد اگر وہ نہیں ریسیب کر رہا تو کسی ہائر آفیسر کے پاس گزاریں اس کی ایک کوپی جو ہے پھر ایک ایس پی کمپلینٹ سہل آتا ہے سو پیس کے تحت جو ہے اس کے پاس جانا ضروری اپلیکیشن گزارنا اس کے بعد آپ پیٹیشن فائل کرتے ہیں تو جسٹس ای پیس جو ہے جو ایس جس آپ کے پاس جن کے یہ افتیارات ہیں وہ بسکلی آپ کے اس پیٹیشن پہ جو الزاملے فریق ہیں ان کو بھی نوٹس کرتا ہے اور ایک انکوائری کنڈک کرنے کے لیے وہ ایس پی کمپلینٹ سہل سے بھی ایک رپورٹ طلب کرتا ہے اس کے بعد جو ہے ایٹ لنس جو ہیں وہ آرگومنٹس ہوتے ہیں جو پیٹیشنر ہوتا ہے میں حاضر آ جاتی ہے تو ان کو سننا بھی لازم ہے یہ بات یاد رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جسٹس ای پیس کے طور پہ جب ایس جس آپ جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جوڈیشن پارز نہیں ہے جس طرح یوکی اور امریکہ اور باقی کنٹریز میں ہیں بلکہ صرف جسٹس ای پیس کے پاس یہاں پہ امن اعمہ کو بہار رکھنے کے لیے یہ جو سیچویشنز میں نے ڈسکس کی ہیں ان کے حوالے سے وہ مطلقہ جو فورم ہے ان کو ڈائریکشنز دے سکتے ہیں ان کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس پر لاؤ جو ہے اس کو پروسیڈ کریں تو یہ جو معاملات تھے جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا تو اس حوالے سے جو ہے وہ آئندہ پی ویڈیو میں بائی سے بائی بیس کے ریلیمنٹ جو ہے ایک اہم جیجمنٹ جو ہے لیٹس جیجمنٹ دوزار تیس کی علیزیہ آباجو صاحب کی کوٹ کی اس کو ہم ڈسکس کریں گے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو ووچ کریں آئندہ بھی ان کو آپ کو انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے وہ اس چینل پر اویلیبل رہیں گی آپ دوستوں کو عبت خان اللہ کے بس سلام کرتے ہیں تینکیو